موسیقی 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 رو جانا جو پیشنٹس ہے وہ یہاں پر آتے ہیں لدھیانا سے راجندر اروڑا ایسے ہرانا کے فرید آباد میں آج جن اتھان ریلی کا آئی جن کیا گیا جس میں کنڈرے گرہ منتری عمسطان نے سرکت کی وہیں کنڈرے گرہ منتری عمسطان نے ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آج کا ہریانا پہلے کے ہریانا کے مقابلے کافی ابل درجے پہ ہے کئی ماملوں میں ہریانہ نے بہت انتی جو ہے وہ حاصل کیے وہیں کیندرے گرہ منتری نے آج ریلی کے مادیم سے قریب چھاست سو کروڑ کی پریوجناوں کا لوکارپن کیا وہیں کیندرے گرہ منتری نے کہا کہ جب یہ پریوجنا بند کر تیار ہو جائیں گی تو وکاس کے ماملے میں ہریانہ کو ایک نیا آیام ایک نئے پرک جو ہے وہ لگنے والے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ریلوے کوریڈور کی بات کریں تو اس سے کئی نہ کئی ہریانہ کو کافی فائدہ پہنچے گا وہیں سابطور پر کیندرے گرہ منتری نے منوہر کی سرکار کو لے کر کے جمکر تاریف منچ کے مادیم سے کی وہی گرہ منتری کا کہنا تھا کہ جب سے ہریانہ میں منوہر لال کی سرکار بنی ہے تب سے کئی نہ کئی ہریانہ دن دونی اور رات چوگنی ترقھی کر رہا ہے وہیں ریلی میں لگوک جو ہے ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ پہنچے سرکشہ بیوستہ کی بات کریں تو لگاتا اور سرکشہ بیوستہ کے پکتا انتظامات جو ہے وہ ریلی کے اندر نظر آئے فرید عواز سے ایم اچون پرائیم کے لیے مکیش راج پہ انیس سو ترینوے کے ترن ترن کے فیک انکاؤنٹر معاملے میں محالکی سی بی عدالت نے آج بڑا فینسلہ سنوایا ہے اور تات کلین پولیس عدکاری شمشیر سنگھ اور جگتار سنگھ کو اس معاملے میں دوشی قرار دیا ہے اس معاملے کی اگر بات کی جائے تو انیس سو ترینوے میں گاؤں اوبوکے کے رہنے والے ہربن سنگھ نامک وقتی کا انکاؤنٹر جو ہے وہ کیا گیا تھا تات کلین جو ترندن کے سدد تھانا کی ایسے اچوتے پورن سنگھ ان کی اور سے اور ان کی ٹیم کی اور سے جبکہ پورن سنگھ اور ایسے جگیر سنگھ جو اس معاملے میں سہ اروپی ہیں ان کی موت ہو چکی اور جگتار سنگھ اور شیمشیر سنگھ کو اب عدالت نے جو ہے دوشی قرار دیا ہے اس معاملے میں جسون سنگھ خالڑا کی اور سے ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے بعد معاملہ جو ہے سی بی آئی کو سوپا گیا تھا سی بی آئی کو اس کی جانچ سوپی گئی تھی جس کے بعد سی بی آئی نے دو ہزار چار میں اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی تھی جس کے بعد آج کورٹ نے دو اروپیوں کو جو ہے اس معاملے میں دوشی قرار دیا ہے جن کو دو نومبر کو جو ہے سجا کا اعلان کیا جائے گا کیمرمن آمار سنگھ کے ساتھ دیپک شرما mh1 news مکمنتری یوگی آدیت ناتھ نے کیا لکنو کے میٹکل کالج میں پیتھو جن ریڈکشن مسین کا اوڈھ گھٹن اس اوثر پر بولتے ہوئے مکمنتری یوگی آدیت ناتھ نے کہا یہ مسین شرپ دیش کی نہیں بلکہ ایسیا کی پہلی مسین ہے اور اب لکنو میں ٹرانسپلانٹ کو لے کر کے کوئی دکت نہیں آئے گی کافی چارے آرگن ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی اپلپ دی ہے اس اوثر پر انہوں نے ڈاکٹروں کی بھوری بھوری پرسنسہ کرتے ہوئے کہا کہ میٹکل کالج پر اپنے سو سال کا سفر شاندار سفر تیہ کر چکا ہے اور یہاں پر انہیک اپلپ دیاں بھی ارجیت کی ہے لیکن انہوں نے اس اوثر پر لوگوں کو چتاتے ہوئے کہا خاص کر ڈاکٹروں کو بتایا کہ پیسنڈ کے لحاظ سے یہ میٹکل کالج بہت اچھا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیسنڈ یہی پر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پردیس کے انہ میٹکل کالج کے لوگوں کو خاص کر ڈاکٹروں کو سچیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اکثر اپنے یہاں سے جو پیسنڈ ہیں وہ ریفر کر دیتے ہیں لکھنو کے لیے جبکی ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں ساری سوہدائیں ہیں ان کو وہیں پر علاج کیا جانا چاہیے پھر چاہے وہ علاہباد کا ہو پریاغ راج کا ہو سون بھدر کا ہو مرزا پور کا ہو سبھی جگہ میٹکل کالج ہے اور ان کو اپنے یہاں پیسنڈ کا علاج کرنا چاہیے اور اگر انہیں کوئی دکھت آتی ہے تو ٹیلی میڈیسین کے مادیم سے وہ ڈاکٹروں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں پردیب بشکرمہ mh1 نیوز لکھنے جلے پرشاسن نے گریپ یعنی کی گریڈیڈ ریسپونس ایکشن پلان کی اویلہ کرنے والے 65 لوگوں کے خلاف چالان کر ان سے 10 لاکھ روپے کی راشی وصول کی ہے دراصل دیپاولی سے پہلے ہی بڑھتے پولیوشن کو لے کر گریپ 2 کو لاغو کیا گیا تھا جس میں تمام طرح کے نیم اور قائدے پودیوک پتیوں کے لیے جاری کیے گئے تھے جلہ پرشاسن کی ماں نے تو دیپاولی کے بعد لگاتار پولیوشن کا ستر خطرناک ستر پر پہنچا ہے اور اس کو دیکھ کے ہوئے یہ چالاننگ اور تیز کر دی گئی ہے کیمرویمن جیدندر شرما کے ساتھ نیرد اسیس گروگرام mh1 news